اسلام علیکم فرنڈز لوگوں کو بسبری سے انتظار تھا فانس ڈرامے کا اور وہ آ چکا ہے آج ہم بات کریں گے فانس ڈرامے میں آنے والے اس عدکار کے بارے میں آخر یہ اتنی زیادہ ہوئے ایج ہونے کے باوجود یہ ابھی تک جوان کیوں دیکھتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے ان کے جوان رہنے کا راز بتائیں گے ان کی خوبصورت بیٹی کے بارے میں ان کی ایج کیا ہے اور انہیں اتنے عرصے کے بعد فانس ڈرامے میں ہی سلیک کیوں کیا گیا ویڈیو کو اینٹ تک دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن بھی نمائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں سے مر جائے ان کا اصل نام علی طائر ہے اور یہ تین بٹا تین ڈرامے سے مشہور ہوئے ان کا پہلا ڈراما تین بٹا تین تھا جو نائنٹین نائنٹی فائف کو پی ٹی وی پر نشر ہوا جس میں ان کے کردار کو بہت ہی سرہا گیا علی طائر یار آئے گا سو نیس سو ستر کو کراچی میں پیدا ہوئے تین بٹا تین کے بعد انہوں نے دوریاں اور آج کل یہ فانس ڈرامے میں کام کر رہے ہیں علی طائر سے جب ان کی صحت کا راز پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں رات کو کھانا کم کھاتا ہوں اور دن کو سیلیڈ یوز کرتا ہوں اور پانی زیادہ سے زیادہ پیتا ہوں ان کی ہائیڈ چھے فٹ دو انچ ہے اور جبکہ ان کا ویڈ سیونٹی کیجی ہے اگر ان کی وائف کی بات کرے تو ان کا نام وجیحہ طائر ہے وہ تین بٹا تین میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ بھی وجیحہ طائر کا نام شو بیز کے بہت ہی اچھی عدکاروں میں شامل ہوتا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے شو بیز کا آغاز تب کیا جب شو بیز میں لوگ آنا پسند نہیں کرتے تھے یہ ان کی بیٹی ہیں اور یہ پرانی پکچرز ہیں ان کی چھوٹی عمر سے یہ ان کی بیٹی بہت کیوٹ دکھتی تھی ویسے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی یا ان کی بیٹی نے خود سوچل میڈیا پر کوئی اپنی پکچرز شیئر نہیں کی ہے لیکن ان کی فرینڈز نے کچھ پکچرز شیئر کی ہیں جو کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گے یہ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی بیٹی آپ کو واضح نظر آ رہی ہو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں